اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سارے خیریہ سے ہوں گے آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے نام فضل کرم شکر کے ساتھ آج کا ویلوک بڑا انٹرسنگ ہونے والا جی آج ہم کھیتوں کی سیار کرنے نکلے ہوئے تھے تو رستے میں ایک ایسے بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے کھیتوں میں ہی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے آپ کو مسجد دیکھ کر کے بہت آپ کو مسجد انٹرسنگ لگے گی آپ کو اس مسجد کا ویو بھی دکھاؤں گا اور ان بزرگوں کی کعوش اقبال بھئی آگئے ہیں جی اقبال بھئی کیسے آپ اللہ کا شکر اللہ کا شکر اقبال بھئی دودھ سر کیسے ہو اللہ کا شکر آپ سناو اللہ کا شکر ٹھیک تھا آج وہ بزرگوں سے ملاقات کرنے آیا ہوا تھا رستے میں آ رہا تھا تو دیکھی بڑی انٹرسنگ مسجد یہ بزرگ جی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ان بزرگوں کی مسجد ہے جی یہاں آپ دیکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم بابا جی آگئے ہیں بابا جی کیا حال ہے بابا جی خریت ہے بابا جی کیا نام ہے آپ کا میرا رجی محمد حسین ہے محمد حسین بابا جی مسجد بنان تھا تو ان کی میں شوق پیدا ہویا اللہ تعالیٰ نے دیل دی حسرت پوری کی تھی بگانی جگہ تھے آپ نا کر دے رہے نماز پڑھ دے رہے اللہ تعالیٰ نے شکر ہو جی جات شکر یہ بابا جی کی کہانی سن رہے ہیں جی انہوں نے مسجد یہ کیسے بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا ویو ذرا دیکھیں آپ یہ مسجد کے دو منار رکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے دیکھیں یہ چار انچ کی دیوار کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اوپر ایک سلیپ لگا کے یہ مسجد بن گیا جی بابا جی ادھر اوپر چڑھ کے یہاں پہ بیٹھ کے بابا جی نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں ہی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں بابا جی ذرا ادھر آئیں ہمیں ذرا بیٹھ کے دکھائیں آپ کیسے لگتے ہیں اس مسجد کے دیکھیں جی بزرگوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ بابا جی یہاں برا جمعان ہو کے یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیہ مانگتے ہیں اور ساتھ میں ان کی جو یہ کاشکاری کرتے ہیں جو یہ چیزیں لگاتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا وہ بڑی انٹرسٹنگ دیکھنے والی ہیں مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ نے آئی سے پہلے اس طرح کے ڈسیپلن کے ساتھ ڈسیپلن کے ساتھ کاشکاری نہیں دیکھی ہوگی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بزرگ یہاں پہ بزرگ مسجد کے کوئی نام بھی رکھا آپ نے تو بابا جی آپ ہمیں سیر کروائیں ویزر کروائیں جو آپ کاشکاری کرتے ہیں تو بابا جی کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں بابا جی کیا کاشکاری اور اقبال بھائی میرے ساتھ ابھی آئے ہیں میں ان کو مسکر رہا تھا لیکن یہ ملی گئے ہیں مجھے یہ بابا جی کے ساتھ چل رہے ہیں یہ آپ کو ذرا ویو دکھاؤں یہ سامنے یہ سامنے آپ کو گندم کی فصل نظر آرہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں جسے پرالی بولتے ہیں بابا جی یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے یہ اسی زمین سے حاصل ہوتی ہے جس کا چاول بنتا ہے یہ چاول جس سے بنتا ہے اس سے حاصل آپ کرتے ہیں یہ پرالی جو چاول سے حاصل کی جاتی ہے چاول جو ہم نے اپنا گھر رکھ لی ہے اس کو اور کیا بولتے ہیں بھوزہ بولتے ہیں وہ توری ہوتی ہے اچھا وہ توری ہوتی ہے اچھا اس کا نام پرالی ہے اس کا نام پرالی ہے ڈنگروں کا چارہ مبیسی ہوگا ہے تو اب ہم بابا جی کی کاشکاری دیکھنے کے لئے پودے ہم نے الحمدللہ ابھی گزستہ سال لگائے ہیں بڑا شنک تھا لگانے کا کس قسم کا پودے آپ نے لگائے ہیں یہ ایک سفیدہ ہے کنو کہتے ہیں کونو کونو یہ بورڈ کا ہے ذرا قریب آگے بتائیں مجھے ذرا قریب آگے لیا بارے تو اس کو تھولا کہتے ہیں کس کو جی ہم اس کو فرانس کہتے ہیں فرانس درخت اگر کسی بھائی نے نہیں دیکھا تو میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے در آپ دیکھ لیں اس کا نام فرانس ہے اس کا نام فرانس ہے یہ کیکر ہے یہ کیکر کا درخت ہے اس کو کانٹے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ کونو کا درخت ہے یہ کونو کا درخت ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے فیدہ ہے اس کو بورڈ بکا جاتا ہے اس کو بورڈ بکا جاتا ہے یہ بورڈ درخت ہے آپ تو اس کے پتر نہیں ہے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو درختوں کا انٹروڈکشن ہم کروا رہے ہیں آگے چلتے ہیں تو یہ سب درخت لگائے گئے ہیں ہم برسیم بولتے ہیں آم شٹالا بھی بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا نام سرسوہ یہ تیل کا درخت ہے یہ سرسوہ کا پودا بھی لگایا ہوا ہے بابا جی نے بابا جی نے کافی ڈسپلن کے ساتھ کاشکری کی ہے تم دیکھتے ہیں اور کھیتوں میں ہم بابا جی کی کاشکری دیکھنے پہنچ گئے اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو سامنے سورج نظر آ رہا ہے جی سورج گروب ہونے کو ہے کیا کیا ویو ہے جی ناظرین دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں گے چلتے ہیں آگے کی طرف مہنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آپ نے پہلے بابا سے جی کبھی ملے ہوئے ہیں جی بہت زیادہ مہنت کرتے ہیں بابا جی بابا جی کی مہنت پہنا دل خوش ہو جاتا جب اس نے مہنت کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس کو ایسے توڑکا لی جاتے ہیں اس کا نام منگری بھی ہوتا ہے سنگرے بھی اس کا نام لو جی سنگرے اور منگری سنگرے اس کو کہتے ہیں اس کو سنگرے کہتے ہیں جو چھوٹے مجھے دکھائیں توڑک آپ چھوٹے والا سنگرہ ہوتا ہے اور پڑے والے جو پہلے وہ منگری ہوتی ہے وہ منگری ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ سے لاسن کا کھیت آپ کو نظر آرہا ہے جیسے کئی آدمی کتی اور کھہیت ہے ڈیٹوں میں خرج انیدئیہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے بھائی پدینے کا باغ لگایا ہے جو بھی کوئی فوج ہوتی ہے جو بھی کوئی بندہ ہوتا ہے وہ جو اتھیاروں سے پہچانی جاتی ہے بابا جی کے پاس دو جو ہے وہ اتھیار بھی ہیں جن سے بابا جی یہ کاش کریے یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا بابا جی کار رہے ہیں بابا جی دیکھائیں مجھے یہ کیا ہے یہ دیکھیں ادلین اس کو کیا بولتے ہیں بابا جی اس کو تھوٹی سی قصی ہے اس کا کسی ہے مطلب یہ کہ جڑی بوٹی طلب کرنے والی یہ جڑی بوٹی طلب کرنے کے لیے بابا جی نے سپیشل بنائی ہے کیونکہ وہ دوسری جس کو ہم پنجابی میں کئی بولتے ہیں یہ کسی بولتے ہیں وہ بڑی ہوتی ہے اس کا بچہ ہے یہ اس کا بچہ ہے بابا یہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کو جرہ گوڑی ڈالنے کے لیے اس کو چوکی ڈالنے کے لیے بابا جی یہ دیکھیں بابا جی کے پاس ایک اور بھی چیز ہے بابا جی وہ بھی دکھا ہے آپ کے پاس کیا ہے یہ یہ جی پنجابی میں رمبہ کہتے ہیں ہمارے جبانے میں کھرپا ہے یہ کھرپا ہے جی کھرپا دیکھیں ناظرین آگے پیچھے سے اچھے طریقے سے آگے چلتے ہیں بابا جی کے پاس یہ ہم نے آپ کو گنڈا دکھا آج گیا پیاز جی سے بولتے ہیں بابا اور اس کا نام کیا آپ کی لسن ایک اور بھی نام بتایا تھا آپ نے گنڈے گنڈے گھنٹے اب یہ دیکھیں گنڈوں کا ماں ہے یہ دیکھیں جی پیدا ہوگا کس سے جی کس چیز کا بیج پیدا ہوگا جی گنڈوں کا یعنی پیاز کا بیج جی ان سے پیدا ہوگا اس کو گیا گنڈے بولتے ہیں بابا جی یہ کیسے تیار کیا آپ نے یہ ہم نے ایسے جو پیاز ہوتا ہے نا اس کو آدھا زدہ کر کے نیچے والا لگا دیا اور کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن ہم نے اس کے اپنے سیوہ کرتے رہے جی 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 سیوہ کرتے رہے اور یہ دھنیا بھی نظر آرہا ناظرین ذرا دیکھیں آپ کیا خوبصورت دھنیا اور یہ سونف کے درخت ہے یہ سونف کے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سونف کا درخت جسے ہم بڑے شوق سے یوز کرتے ہیں جی یہ سونف کا درخت ہے اب اور دیکھتے ہیں ببا جی نے کیا کیا کاثر کیا ہوا ہے بابا جی کے ابھی آپ کو ڈسپلن وہ جو میں بات کہہ رہا تھا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ میں کہاں پہ نظر آئے گا جا کے بابا جی سے بہت بابا جی کی محنت بہت زیادہ نظر آ رہی نا نا بالکل بابا جی خود بھی کہتے ہیں کہ جو میں محنت کرتا ہوں وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی ابھی ہم دیکھتے ہیں جلہ قصور میں بھی آپ دیکھو گے نا جہاں بھی صدرکاری دیکھو گئے انشاءاللہ عزیز 99% ہمارے سے اوپر نہیں کسے گئے بابے کو انگلیش بھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا آپ کو لائن نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ اگر لائن جاری ہے تو بالکل سیدھی فارورڈ وہ وہاں تک آپ کو لائن ہی نظر آئے گی اگر دوسری طرف اس طرف دیکھ لوں میں ہوریزنٹل یا ورٹیکل وہ ہمیں ساری لائنیں نظر آئے گی امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو آج سے ویڈیو میڈی بڑی پسند آرہی ہوگی آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں مجھے رجزرہ دیکھیں یہ ناظرین یہ لائن دیکھیں آپ کو سیدھی لائن نظر آئے ہوگی اور دوسری طرح بھی اگر اس طرف میں آپ کو دکھاؤں اور یہ آپ کو یہ ساری لائن نظر آئے گی اگر میں اس طرف ہوں تو یہ سکیاری میں بھی دیکھیں یہ ساری دیکھو یہ بابا جن ڈالنے میں چوکی ڈالنے میں اور دوسرا کے یہ کی مہنت بھی دیکھ بابا جی سلام آپ کو اس طرح کے بزرگ ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بابا جی سلام بابا جی آپ امید کرتا ہوں کہ اسی طرح مہنت جاری ساری رکھیں گے ہمیں ٹائم دیا کر ہوتا کہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں آپ کی یہ کاشکاری کے مطلق جو ہمیں اور وہ سارا کچھ دکھا سکوں بابا جی آپ کچھ کاشکاروں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یعنی کہ کچھ زمین جو لوگ یہ کاشکاری کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو کچھ شوق کی چیز کو ہماری سنتا ہے نادرین آپ کو کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں آپ تمنا ہوتی تھی بھی ایسے کاس کریں ایسے کریں اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو تھوڑا سا رکبہ دیا ہے اسی میں کام کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے آپ کو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے کومیٹس میں ہمیں بتایا کریں کس قسم کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے تھا کہ آپ کے لئے اس قسم کی ویڈیو بنایا کریں اور تب تک کے لئے اپنے شویب بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر